سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام آئی پلس ٹی وی کے مخصوص پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے جو موضوع لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں غصہ مت کریں غصہ ایک ایسی کیفیت کا نام ہے ایسی جوش کا نام ہے جس کے نتیجے میں انسان آپے سے باہر ہو جاتا ہے اپنے دل دماغ پہ کنٹرول کھو دیتا ہے اور نتیجتن کو ایسا قدم اٹھا لیتا ہے جس سے اس کی رسوائی ہو جاتی ہے اس کی جگہ سائی ہوتی ہے اور بعد میں وہ اس پہ نادم ہوتا ہے شرمندہ ہوتا ہے اور بساوقات شدت غضب میں آدمی اس کا دماغ ماوف ہو جاتا ہے اور وہ کوئی ایسا بھیانک قدم اٹھا لیتا ہے جس سے دنیا آخرت دونوں کی بربادی ہو جاتی ہے آدمی جب حد سے زیادہ غصہ میں ہوتا ہے کسی کو ختل کر سکتا ہے کسی کو مار سکتا ہے کسی کو گالی دے سکتا ہے کسی کی عزت و عابرو پہ ڈاکے ڈال سکتا ہے سب کچھ کر سکتا ہے اور غصے کے نتیجے میں نجانے کتنی جانیں تلف ہو جاتی ہیں کتنے رشتے ٹوٹھوٹ کے شکار ہو جاتے ہیں اور کتنے دلوں میں رنجشیں پیدا ہو جاتی ہیں عداوتیں پیدا ہو جاتی ہیں اسی لئے کہا جاتا ہے غصہ یہ ہر شر ہر برائی کی کنجی ہے اور ہر مسئبت اور پریشانی کی بنیاد ہے اسی لئے سی بخاری کی روایت ہے سستے بہرہ رہا فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا او سینی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے صرف ایک جملہ کہا غصہ مت کرو اس آدمی نے بار بار آپ سے وہی سوال دہر آیا اور بار بار آپ کہہ رہے ہیں غصہ مت کرو دراصل یہ جوامیال کلم میں سے ہے یعنی نبی کے جامع کلمات میں سے ہے جن کے الفاظ تھوڑے ہوتے تھے لیکن اگر اس کی تشریح کی جائے تو گویا کی اس میں معانی کا ایک سمندر ہوتا تھا گویا آپ کوزے میں سمندر کو بند کر دیا کرتے تھے تھوڑے الفاظ کے ذریعہ غصہ مت کرو اگر آپ دیکھیں دو لفظوں پر مشتمل یہ کلمہ دین دنیا ہر خسم کی بھلائی اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں اگر بندہ اس نسخے پر عمل کرے بہت ساری پریشانیوں سے وہ بس سکتا ہے اور اپنی زندگی کو خوشگوار بنا سکتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی کو پچھار دے میدان میں پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پہ کنٹرول کر لے جائے وہ شخص حقیقت میں پہلوان ہے اور مومن بندوں کی صفات اللہ جلال شانہو بیان فرماتے ہیں جو مومن بندے ہوتے ہیں غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو ماف کر دیا کرتے ہیں ناظرین اکرام غصہ دو طرح کا ہوتا ہے ایک غصہ مضموم ہوتا ہے اور ایک محمود ہوتا ہے مضموم غصہ وہ ہے جو دنیا کے لیے ہے آدمی دنیا کے لیے کسی کو مار دیتا ہے کسی کو گالی دے دیتا ہے کسی کو قتل کر دیتا ہے یہ مضموم ہے اور محمود غصہ اچھا غصہ وہ ہے کہ اگر اللہ کے لیے آدمی غصہ کرتا ہے اللہ کے حدود پامال کیے جا رہے ہیں اللہ کے حرمتیں پامال کی جا رہے ہیں وہاں غصہ کرنا چاہیے اسی لئے حضرت عائشہ فرماتی ہیں من تقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے نفسی من شئین قطو اللہ کے رسول نے اپنی ذات کے لئے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا مگر یہ کہ اللہ کے حرمت پامال کی جا رہے ہیں اگر اللہ کے حرمت پامال کی جا رہی ہو تو اللہ کے رسول سب سے زیادہ لوگوں میں غصہ کرتے تھے لیکن اللہ کے لئے کسی ذاتی مسلحت یا مفاد کے لئے نہیں آئیے ناظرین کرام دیکھتے ہیں کہ غصے کو تھنڈا کرنے کے اسباب کیا ہیں وسائل اور ذرائع کیا ہیں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اگر آدمی کو غصہ آئے تو آدمی شیطان کے شر سے پناہ مانگے عوض باللہ من الشیطان رضیم فوراں پڑھ لیں اس لئے حدیث کے اندر آتا ہے اگر کوئی شخص عوض باللہ کہلے غصہ آنے کے وقت تو اس کا غصہ فوراں تھنڈا ہو جاتا ہے دوسری چیز یہ ہے کہ آدمی چپ ہو جائے اگر کوئی شخص غصہ ہو تو کیا کرے چپ ہو جائے تیسرا نسخہ یہ ہے کہ آدمی اپنی پوزیشن بدل لیں ایک حدیث کے اندر آیا اگر آدمی غصہ ہے اور وہ کھڑا ہے تو وہ بیٹھ جائے پھر بھی اس کا غصہ اگر تھنڈا نہیں ہوتا ہے تو لیٹ جائے تو اپنی پوزیشن آدمی بدل لیں یا وہ اس جگہ چھوڑ کر کہیں اور چلا جائے تو یہ سارے نسخیں ہیں اور ایک نسخہ اور ناظرین اکرام بتاتا ہوں آخری نسخہ کہ آدمی وضو کر لیں پانی سے دھل لیں اس لئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اندر غضب من الشیطان غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور آگ جو ہے وہ پانی سے تھنڈی ہو جاتی ہے تو تم میں سے جب کوئی شخص غصہ ہو تو وضو کر لیں یہ حدیث مبارک ہے ان نسخوں پہ اگر ہم عمل کریں گے تو انشاء اللہ العزیز ہم اپنے غصے پہ کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو جائیں